اسلام علیکم سسیکال نمستے آدھا آپ تو کیسے میرے پیارے بھائیوں خیرش سے ہیں آپ سب ابھی سوڈیو بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری جروری اپ ڈیٹس ہے تو ہمارے جتنے بھی گیرہ جنبی بھائی ہیں ویڈیو کو پوڑا دیکھئے گا لاش تک کیونکہ نیوز آپ کو شیئر کرنا جروری ہے اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں سعودی کی نیوز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے ویڈیو ش شیئر کر دیجئے ہمارے فیس بک پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اور کچھ پوچھنا تو کمنٹ کر سکتے تو میں دو دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو دلی میں گھوم رہا ہوں کام کروا رہا ہوں میں اپنی بائک کا تو اس کی بات ہم کسی اور چینل پہ کرتے ہیں جاوید ولوگر والے پہ تو آئیے نیوز جانتے ہیں سب سے پہلے نیوز میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں ان کو جویر بھائی کو تو یہ باہر آگئے الحمدل اللہ سبھی جو ان پہ بے بنیاد آروپ لگائے گئے دلی میں مطلب جو بھی ان کے ساتھ ہوا ان سب کو کوٹ نے مطلب کی سمجھ لوگ کی ان کو آجاد کر دیا ہر چیز سے بڑی کر دیا اور آج پہلا پوشٹ 23 مینٹ پہلے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھانکیو فور ایوریون تو سبھی کو یہ تھانکیو بول رہے ہیں اور ویلکم بیک ہے محمد جویر بھائی آلٹ نیوز کے فاؤنڈر الحمدللہ یہ سبھی کو تھانکس کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ایک تھانکس بول سکتے ہیں کمنٹ میں اگر آپ کا دل کرے تو جویر بھائی نے بہت ہیلپ کی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں محمد رسول اللہ کے اوپر میں غلط بیانی کی تھی جو آپ کو اچھے سے پتا ہے دو بی جے پی کے کار کرتا ان کو ل دنیا سے لڑے یہ بھائی نے بہت سپورٹ کیا الحمدللہ تو چلو ان کو بھی آپ آجات کر دیا گیا آسیف ٹویٹر پہ بھی آ گیا الحمدللہ اسی کے ساتھ میں کسی کی یہاں پہ فوٹو نہیں شیئر کر رہا لیکن آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کیرلا سے سعودی عرب جا رہا ہے مکہ حج کرنے کے لیے تو کیا وہ دکھاوا کر رہا ہے جو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کیا اللہ تعالی اس کے لیے بول مطلب کی کہیں پر لکھ رکھے ہیں کہ آپ حج کرنے جا� جاؤ تو پورے میں شورت شرابہ دھوم دھڑا گا کرتے ہوئے جاؤ بتاتے جاؤ کہ ہم حج کرنے جارے ہیں ہم حج کرنے جارے ہیں میرے کو آپ ایک کمنٹ کر کے بتانا کیونکہ میں اس پر ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اب اچھ ہی ویڈیو بنانے والا ہوں یا خرب ویڈیو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا لگ جائے گا لیکن آپ ایک کمنٹ جرور کیجئے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حج کر رہے ہیں تقلیف میں آپ کو ڑال کے پیدل چل کر کے حج کر کے جانا اللہ تعالی نے بولا ہے کیا کمنٹ جلوڑ کیجئے گا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو آئیے نیو جانتے ہیں آپ کو سعودی سے تو سعودی میں منکی پاکس کی خبر فیل رہی ہے کہ سعودی میں منکی پاکس آ گیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں WHO نے کہا ہے خاص کر سعودی گورنمنٹ نے سپیشل ایک گائیڈلائنس جاری کی ہے کہ سعودی کی آپ کو دنیا میں منکی پاکس کا کال آنے والا ہے کال جو کرونا کا کال تھا وہی کال آنے والا ہے تو اس پہ کچھ نیم قانون بنائے ہیں ہو سکتا ہے آج نہ کل کچھ نہ کچھ نیا قانون بن جائے اور آپ کو پھر وہ جھیلنا پڑ جائے فیلالا بھی آپ کو بتا ہے کہ سعودی گندر میں سارے قانون کو ختم کر دیا گیا ہے خاص کر کرونا کو لے کر کے لیکن یہاں پہ بولا گیا کہ جتنا ہو سکے بھیر بھار سے بچیے ماسک لگائیے اپنے ہاتھوں کو ساون سے دھوئیے اور آپ ساون اور پانی کو اچھے سے مطلب کی صحیح سے ہاتھ دھوئیے اور سرنٹائزر لگائیے کسی بھی جنگلی جانور کے آگے بیچے مت گھومیے کسی سے ہاتھ مت ملائیے کسی سے جنگلی جانور کو مت چھوئیے ٹھیک ہے اگر کچھ آپ کسی کا یوز بھی کرتے ہیں تو دھیان سے یوز کیجئے چسمہ ٹوپی ماسک کچھ بھی ایسا کچھ ہے یدی آپ کو چہرے پہ کریم لگا رہا ہے تو کوئی اور نہ لگا رہا ہو تو یہ سب انہوں نے نیا ایڈ کیا ہے یدی آپ یاترہ کے دوران منکی پاکس کے کسی بھی الیکشن کو وکسید کرتے ہیں تو آتم الگاؤ کریں کسی بھی آپ انٹرنیشنل ٹرپ پہ جا رہے ہو کہیں بھی جا رہے ہو تو احتیاط سے جائیے کیونکہ منکی پاکس فیل چکا ہے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ فیور وغیر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ایک کارنٹائن کر لیچے اس کے بعد آپ اگر کہیں سے آ جاتے ہیں واپس اور آپ کو کچھ پرابلم دیکھتا ہے تو سعودی کا اندر میں ہے آپ تو آپ 937 پہ کال کر سکتے ہیں جب رہی نہیں ہے آپ جدہ جائیے مکہ جائیے وہاں سے آئیے اور آپ کو شاید کوئی نیوک الیکشن دیکھے تو سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں بنداز کوئی دکت نہیں ہے آپ کوئی دکت ہوتی ہے تو سعودی میں بہت ساری چیزوں کا سالف ہے آگل یہ اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودیرم کے اندر میں نیا نیم قانون کے تحت 3 مہینے کا اکامہ 6 مہینے کا اکامہ 12 مہینے کا اکامہ 9 مہینے کا اکامہ بنا سکتے ہیں تو پہلے 12 مہینے کا اکامہ بنتا تھا تو اب 3 مہینے 6 مہینے کا اکامہ بننا شروع ہو چکا ہے آپ بنوا سکتے ہیں easily یہاں پر بتایا جا رہا ہے آگلی نیوز ایٹی ایم میں آگ لگانے کے بعد اروپی سعودی گرفتار ٹھیک ہے تو سعودی الحاصہ میں پولیس نے ایک ایٹی ایم میں آگ لگانے کے بعد سعودی سعودی کے کچھ غلط لوگ ٹھیک ہے تو سبق ویب سائٹ کے مطابق یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ یہ وہ سعودی تھا سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ لیا گیا کہ کون تھے کیسے تھے کیا ہے نہیں ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کی کوئی غیر ملکی ہو سارے کے سارے سعودی سعودی لگ بھی بڑے 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 آگے کا لائن کیس ہے سعودی میں بیدیسی سعادی کر سکتے ہیں کیا یہ نیم قانون کیا ہے تو سعودی میں بیدیسی سعادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو یہیں پہ ہوگی میں نے بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ سعودی میں سعادی کرنا اچھا ہے یا برا ہے نقصان ہے یا فائدہ ہے اس کو لے کر کے اسی چینل میں میرے ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہیں پہ ہوگا دیکھیں سعودی لڑکی سے سعادی کرنا کرنے کے فائدے اور نقصان یہ ویڈیو آپ جا کے دیکھیں دیکھے یہ ویڈیو ایک لاکھ چار ہزار سے بھی جیدہ لوگوں نے دیکھا ہے مطلب سعودی میں سعادی کرنا بہت بہت لوگ کو مطلب کہ سعودی میں سعادی کرنا یہ بھائی کیا بات ہے باہ 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 اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہے دیکھو اجنبی سعودی لڑکی سے سعادی کر سکتے ہیں ان سرطوں کو مانم لیں گے تو یہ بھی ویڈیو آپ جا کے دیکھیں یہ fonctionne فائدے اور نقصان تو یہ جاننا سب چاہتے یہ نیوز آج آئی ہے یہاں پہ تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں سعودیر میں شادی کرنے کے کیا نیم کانون ہے تو یہ ہندی میں لکھا ہے پر اوپر میں نے اس پر ویڈیو بنا رکھا ہے تو آپ جائیے یہ ویڈیو اور دونوں ویڈیو دیکھنا اور ایک کممنٹ جرور کرنا کہ یہ ویڈیو آج کی نیوز دیکھ کر کے جعوید بھائی آئے ہیں اگلی نیوز سعودی میں جیور بنانے والے فیکٹری میں انچاس مجدور گرفتار یہ جیور کا کانون جو ہے دیکھ لو جیور کا کام چل رہا ہے مطلب گولڈ کا فیکٹری میں گولڈ کا کام چل رہا ہے اور یہاں پہ دیکھو عوید طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ویڈیو اپنا دکان چلا رہے ہیں نہ ہوا پکڑ لیے گئے یہاں پہ یہ گھر کے اندر میں جیور کا کام چل رہا ہے واں 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 انچاس اجنبی گرفتار تو لائیف کس کی چوپٹ ہوئی انچاس اجنبی کی دیکھو یہ جیور اے دیکھو دیکھو گولڈ بن رہا ہے لائیو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہے ہاں پہ ایم سی جیو بھی ایسے پہ شیئر کیا گیا کی کیسے کیسے گولڈ بنایا جا رہا ہے دیکھو یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سبق سبق ویب سائٹ کے مطابق جس میں بیس لاکھ سے زیادہ ریال کا سونا ساتھ کیلئے سونا جبت کیا گیا ہے اس میں بہت سارے چیزوں کو دیکھا گیا ہے خاص کر یہ جو ہے ایک گھر کے اندر یہ نیم کو توڑتے ہوئے ایک کار کھانا چل رہا ہے تو اس میں بیدیسی سب ویڈیسی کو گرفتار کیا گیا انچاس آدمی گیر اجنبی گرفتار ہو گئے ان کی لائف کو کھلنے والے کون لوگ ہیں یہ سعودی لوگ ہیں جو الٹا فلٹا کام کرواتے ہیں ہم لوگوں سے اگلی نیوز ایک کمنٹ کرنا آپ جو ایلرز میں اگر آپ کے کوئی ریلیشن والے کام کرتے تو وہ اجنبی جو کام کر رہے وہ صحیح میں ہنڈیڈ پرسن سیورٹی کے ساتھ کام کر رہے کہ نہیں کل کو پرابلم ہو سکتی ہے اگلی نیوز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسی کا نیم کانون بنایا گیا کہ اگر آپ ڈریس پہن کے نہیں چلاتے ہو تو آپ پہ فائن لگے گا تو لگ بک یہاں پہ اچھے خاصے لگ بک پینتی سے چالیس لوگوں گرفتار کیا گیا ہے ایسا نہیں تین سو انچاس لوگوں گرفتار کیا گیا ہے میں تر پینتی سے چالیس بول لوگوں گرفتار کیا گیا ہے اس میں چھے ہزار سے بھی زیادہ جہاں چلا ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار ریال سے بھی زیادہ کا جرمانہ وصولہ گیا ہے ہر ایک ٹیکسی والے سے پانچ سو ریال کا جرمانہ لگایا گیا ہے خاص کر وردی نہیں پہننے سے تو جو بھی ٹیکسی چلاتے بھائی وردی پہنیے ہیں انیم کانون تو فالو کیجئے سعودی عرب کا اندر میں جو بھی آپ کا وردی کا جو رول ہے اس کو فالو کیجئے نہیں تو آپ کو پکا فائن لگے گا پانچ سو ریال انڈیا کا دس جار ہوتا ہے یہ تھی کچھ نیو جو شیئر کیا ہوں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور میں نے جو کہا شروع میں کہ جو بھائی مکہ جا رہے ہیں پیدل چل کے اس پر میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ تو سوڑ سراوہ دھوم دھڑاکہ کرتے ہوئے جاؤ کسی کو بتاتے ہوئے جاؤ اور آپ نے آپ کو فیمس کرتے ہوئے جاؤ کیا بولا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ایک کمنٹ کیجئے گا میں آپ کے کمنٹ کو بڑے ہی نازک سے دھیان رسے پڑھوں گا کیونکہ ان پر میں ویڈیو بنانے والا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال لکھئے ہیں اللہ حافظ موسیقی